ہلو ایوریوان ویلکم بیک آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کومنٹ کا سٹرکچر ڈرا کریں گے اس سے پہلے ہم نے ڈرا ڈاٹ آئی ہو کے اندر اپنے سٹرکچر کو ڈرا کیا تھا آرائٹ سو میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم نے کیسے ڈرا کیا تھا اور اسے ہم بناتے ہیں اگر ہمارے پاس ڈیزائن نہیں پی پڑا ہوگا تو ہم پھر بھی ڈیزائن کر لیں گے لیکن میں نے اس کو سیو کیا تھا میں اس کو جسٹ انسٹلی اس کے اندر دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس سامنے ہی پڑا ہے ہم اس کو یوز کریں گے ادر وائز ہم خود سے اس کو ڈرا کر لیں گے سو یہ چیز میں نے آپ لوگوں کے لیے کرائی تھی کہ آپ لوگوں کو اس چیز سے مسئلہ ہوتا تھا کافی تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ دوسری ایمیج کھول آئی ہے تمہارے پاس وہ والا ڈیزائن نہیں پڑا ہوا لیکن اگر میں نے اس کو گوگل ڈرائیو کے اندر سیو کیا تھا تو یہاں سے آپ اس کو انسٹلی ریٹریو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچ میں اس چیز کو ریٹریو نہیں کرنے لگا کیونکہ میں اس کو پرسنلی خود کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے ڈیزائن کا آڈیا ہے کہ میں نے اس کو کیسے کیا تھا اگر آپ کو پھر بھی نہیں ملا ڈیزائن تو آپ میری پہلی دو تین ویڈیوز کے اندر جائیں تو وہاں پہ آپ کو اس کا ڈیزائن مل جائے گا کہ میں نے کومنٹ کو وہاں پہ کون کون سے ایک کالم دیئے تھے مجھے یاد ہے میں ڈیلی بیس پر پروجیکس بناتا ہوں تو مجھے اس چیز میں ذرا بھی مسئلہ نہیں ہوتا بات میں نے آپ کو ایک بیس چیز بتائیے کہ میں جب بھی پروجیکس وغیرہ بھی بناتا ہوں میں کبھی کبھی بھی بداؤٹ اس کے بھی بناتا ہوں لیکن بلیو میں جب میں کسی بھی چیز کا سٹرکچر بنا کے پہلے اس کو کرتا ہوں تو اس سے یہ مجھے فیدہ یہ ہوتا ہے کہ میرا بہت سارا ٹائم بچ جاتا ہے ٹھیک ہے آئی نو سٹارٹ میں ایکسٹر ٹائم تھوڑا سا لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب وہ چیز آپ کو لانگ ٹرم میں فیدہ دیتی ہے تو دین آپ کو اس کے بینیفٹ کا پتہ چلتا ہے جو لارجر پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کو تمہیں بداؤٹ اس کے سٹارٹ نہیں کرتا پر جو بلکل سٹریٹ فار آڈ ہوتے ہیں تو یو نو ایکسپیرینس کافی زیادہ ہو گیا تو اس کے بندہ بہت جلدی اس طرح سے بناتے بناتے اس کو ڈیزائن کر لیتا ہے یہ چیز ایکسپیرینس کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور اگر آپ کا لارجر پروجیکٹ ہے تو آپ کو اس کو ضرور کرنا چاہیے ضرور اور میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو لازمین کیا کریں کیونکہ یہ چیز آپ لوگوں کو جب بینیفٹ دے گی دن آپ لوگوں کو پتہ چلے گا تو یہاں پہ پہلے میں مارڈل بنانے لگا ہوں کومنٹ کا اور دن اس کا میں کالن بھی بناوں گا پیٹ پی آٹیشن میں نے بنا تو نہیں دیا تھا مجھے ایک منٹ چیک کرنے دیں لارا ویل بلوگ سیسٹم یس میں نے بنا رکھا ہے یس 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 پسٹ ایڈی یوزر ایڈی کومنٹ ڈیٹ کومنٹ رکلائے ہیں کومنٹ ایڈی ڈیوزر ایڈی انسٹارڈ ایڈ اوکی ہمارے پاس کومنٹ ریڈی ہے ہم یہاں پہ اس کو پسٹ کر سکتے ہیں پہلے مجھے مارڈل کو چیک کرنے دیں ہمارا کومنٹ مارڈل فیلیبل ہے میں نے اس کو کر دیئے تھے مجھے ریمیمبر یس ہے جب یہ آپ میگریشن گریٹ کرتے ہیں اس کے بعد انسٹنلی ان کو فیلیبل بنا دیا گئے کیونکہ اسی ہوتا ہے کہ آپ ہوں کا بار بار جب آپ اس کو سممٹ کرتے ہیں سممٹ نہیں ہوتا آپ دیکھتے ہیں کہ فیلیبل کے اندر میں اس کو ایڈ کرنا بھول گیا ہوں تو دین آپ ایڈ کرتے ہیں پھر آپ کا تھوڑا سا ٹائم بگنگ میں گزر جاتا ہے تو اس چیز کو پہلے ہی میک شور کر لیں تو دین گڑ ہے اوکے ہم میں اس چیز پہ یہاں پہ فارم لگاتا ہوں ٹھیک ہے فارم اور فارم کے اندر میں اس کو رکھ دیتا ہوں ایسے اور دیکھتے ہیں فرنٹ اینڈ سائٹ پہ تو کوئی افیکٹ نہیں پڑا ہم نے یہاں پہ اس کے اراؤنٹ فارم لگا ہے تو کو رائٹ اوکے کوئی بھی فرق نہیں پڑا تو ہم کیا کرتے ہیں ہاں نہیں پڑا ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں اس فارم کو سممٹ کریں گے اور سممٹ کہاں پہ کرنا ہے وہ اس کا پہلے ہم نے راؤٹ بھی بنانا ہے رائٹ سو پہلے ہم راؤٹ بنا لیتے ہیں اوکے سو یہاں پہ ہم آجاتے ہیں بسیکلی یہ ہمارے پاس ایڈمیسٹریٹر کا وہ نہیں ہے ہمارے پاس ویڈاوٹ اس کا ہے اور یہ جا ایڈمیسٹریٹر والا ہے اس کو میں آپ کو شارٹ کرنا بھی سکھاؤں گا کہ یہ آپ نے آت جو ہر ایک کے ساتھ ڈبلیکیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ بھی ہو رہا ہے تو اس چیزوں کو آپ نے ری یوز کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو بتاؤں گا مجھے ریمائنڈ کرائی گا میں اس کی جو web.php فائل اس کو بھی ریفیکٹر کراؤں گا ہوگیا اور یہاں پہ possible code ہوگا میں اس کو ریفیکٹر کراؤں گا یہاں پہ کر دیں پوسٹ سلیش کومنٹ اوکی سو سب سے پہلے ہم کومنٹ فارم کو ویو کریں گے اور آپ ایک اور اچھی بریکٹرس کو فالب کیا کریں یہ جو پوسٹ سلیش کومنٹ میں اس کا گیٹ راؤٹ بنا رہا ہوں جس سے ہم بسکلی ہمیں گیٹ راؤٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پوسٹ راؤٹ کی ضرورت ہے لیکن جب آپ کو ایک گیٹ راؤٹ کی فرزم پل ایک کریٹ پیج ہے اور ایک store بھی آپ کیا کیا کریں پوسٹ سلیش کومنٹ بنایا یا گیٹ ہے ٹھیک ہے اگلا جو بنایا کریں پوسٹ سلیش کومنٹ وہ بھی سیم نام سے بنایا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس پر ریقویسس سینڈ کر دیتے ہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو فائف پریس کرتے ہیں اس پیج کو ریفریش کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کو سٹور میتھڈ پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ ادھر اس کو ریفریش کر دیتا ہے ادھر وائز وہ کہتا ہے کہ get method is not defined ٹھیک ہے as like this اگر میں اس کو کر دوں کومنٹ سٹور ٹھیک ہے جب آپ ریکویس کو سمیٹ کریں گے اور وہ ریکویس سمیٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے درمیان میں کڑی ہوگی بھی تو آپ کے ساتھ پہ کہ اس کو ریفریش کریں گے تو وہ کہے گا get method is not found because وہ اس کو لوڈ کر دے گا بجائے اس کے اس کو اگر دونوں کا سیم ہوگا یہاں پہ تو وہ get کو ہی لوڈ کرے گا کیونکہ ہم اس کو get کو کال کرا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ post اور اس سے differentiate ہو جائے گا کہ ہم get کون سا ہے اور store کون سا ہے ٹھیک ہو گیا اگر در آزر وائز کوئی آگے ایک زیمپل بھی آئے گی تو میں اس سے بھی آپ کون کو شو کراؤں گا سو یہ ہمارے پاس کومیٹ ہے اور یہاں پہ ہمیں کومیٹ کنٹرولر کی ضرورت ہے میں دیکھ لیتا ہوں میرے پاس کومیٹ کنٹرولر ہے یا نہیں ہے کومیٹ کنٹرولر نہیں ہے ہمارے پاس میں اس کو instantly create کر لیتا ہوں artisan make controller and here i think it would be inside the website it would be a site not website کومیٹ کنٹرولر میں اس کو make sure کر لوں کہ میرے پاس یہ سہی جگہ جا رہا ہے یہ سہی جگہ جا رہا ہے کومیٹ کنٹرولر میں اس کا کومیٹ ریپلائیز کنٹرولر بھی instantly create کر لیتا ہوں یا کومیٹ کو آپ ایک ہی ایک ہی ڈیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سیپریٹ وہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کومیٹ ریپلائی بھی ایک طرح کا کومیٹ ہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس لوجک زیادہ ہے تو پھر آپ کومیٹ ریپلائیز کا سیپریٹ بنا دیں کومیٹ کنٹرولر کلاس اور یہاں پہ آپ کریں کومیٹ سٹور یا پوست کومیٹ پوست کومیٹ 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 ایک ہے آپ اس قول اس کو نیم بھی آپ اسان کرتے ہیں پوست کومیٹ کومیٹ اور سمیٹ کومیٹ کومیٹ کہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں میں نے وہ پوست کھوٹ کی یہ پوست کمی رفری کنٹ دے رہا اس کے لیے پوست اس کو سیپ کومیٹ بھی آپ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک اوکے میں اس کو کپی کیا یہاں پہ آیا گلتا ہوں پبلک فنکشن post comment اوکے سو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں return request all اور top پہ یہاں پہ میں request کو get کر لیتا ہوں پہلے ہم لارویل کی default کریں گے اور بعد میں ہم اس کو فرزہ اس کو دیکھ لیں گے اوکے سب ہمارے پاس comment کا ready ہو گئے ہم نے comment replies کا بھی ready کرنا ہے سو میں یہاں پہ آیا اور یہ دونوں remember یہ post ہوں گے کیونکہ ہماری request submit ہو گے یہ نہیں پہ آئے گی so post comment ہے post comment post نہیں یہ ہمارے پاس آئے گا comment slash reply اور یہاں پہ کیا آئے گی post id آئے گی یہاں پہ کس comment پہ ہم نے یہ comment یہ ہے comment id اور یہاں پہ ہم جس کو ڈائیکٹلی پاس کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم post id پاس کر دیتے ہیں post id ٹھیک ہے سو یہ ہمارے پاس name parameter ہو جائے گا اور اس controller کے اندر جا کے ہمیں ایک تو request کو accept کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا یہاں پہ post id اس طرح سے آپ اس کو implement کر لیں سو آپ یہ کیا ہو رہا ہے post comment یہاں پہ post id آ جائے گی اور یہاں پہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو parameter کے اندر accept کریں اور دوسرا طریقہ یہ ہے آپ یہاں پہ parameter accept نہ کریں لیکن جہاں پہ آپ کا firm submit ہوگا یہاں سے ٹھیک ہے اس کے ذریعے آپ ایک hidden field بھیج دیں اور اس hidden field کے اندر آپ اس کے parameter کو get کر لیں ٹھیک ہے parameter اس کی جو overall value ہے جو post id ہے وہ آپ یہاں سے بھی send کر سکتے ہیں اس کو name دے سکتے ہیں post id اور value attribute کے اندر آپ کے پاس یہاں پہ blog اوپر top پہ آدھ رہا ہے ٹھیک ہے نہیں blog نہیں یہاں پہ ہمارے پاس بسکری single blog آ رہا ہے yes single blog so blog کا آپ یہاں پہ اس کی id دے سکتے ہیں تو اس طرح سے ہماری post id یہاں پہ چلی جائے گی right so یہ ایک الگ scenario ہے ٹھیک آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں so اگر آپ اس سے کہیں تو میں اس سے کر دیتا ہوں ٹھیک ایسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تھوڑا سا code جو ہوتا ہے وہ readable ہو جاتا ہے لیکن parameter کے ذریعے آپ کو پہلے اس کو accept کرنا پڑتا ہے اور then اس کے بعد آپ اس کو کرنا پڑتا ہے لیکن جو parameter والا بھی ہے وہ good ہے کیونکہ اس پہ آپ definite operation perform کر سکتے ہیں like آپ اس پہ operation perform کر سکتے ہیں اس کا implicit model binding کہ آپ model کا جو بھی آپ کی دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ instantly اس کے اندر سرچ ہو جاتی ہے تو میں اسی وی کو فالو کرتا ہوں کیونکہ اسے ہمارے پاس multiple ways ہیں right okay so ہمارے پاس یہ ہے blog controller let me close this out comment controller اور comment controller کے اندر یہ ہمارے پاس route سا اور یہاں پہ اگر آپ ریفرنس دیں گے اس طرح سے comment کا تو وہ comment سرچ کرے گا لیکن میں comment سے سرچ نہیں کرنا ہمیں post سے سرچ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو use کریں گے اس کو name the method method require ہے ٹھیک ہے کہ ہم کون سا form submit کا ہے ہم form کو submit کر رہے ہیں یا submit کر کے values کو get کر رہے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر بیجنا ہو اور ایک ہوتا ہے ڈیٹا بیس کے اندر fetch کر کے لے کے آنا ٹھیک ہے جس طرح سے ہم دوسرے methods کے اندر کرتے ہیں کسی اور جہاں پہ ہمیں fetch کر کے ڈیٹا لانا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمیں ڈیٹا بیس کے اندر بیجنا ہے تو ہم یہاں پہ کریں گے post اور action کے اندر آپ ہمارے پاس کیا آئے گا route اور route کون سا آئے گا post comment ٹھیک ہے اور اس کا جو parameter ہے جو post ڈیٹا وہ کون سی جائے گی ہمارے پاس بلاغ variable کے اندر بلاغ کے ڈیٹا اس کو پوسٹ کے ڈیٹا ہو سکتے ہیں آ رہی ہے اور اس کے بعد رمیبر ہمیں ایک ضرورت ہے token کی CSRF token کی جو ہم ہمارے پاس یہاں پہ اس طرح سے include ہوگا اس کے بعد یہ ہمارا name comment ہے اور button میں ہمارے پاس یہاں پہ type ہمیں required ہے کہ تب ہمارا فارم سمیٹ ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ سمیٹ ہوگا اور کان پہ جائے گا یہاں پہ right اوکے اس کو ریفریش کریں اور اس کو سمیٹ کریں comment submit کیا تو یہ دیکھیں کہہ رہا ہے i am comment right اور جو post کی ڈیٹا وہ یہاں پہ آ رہی ہے right great ہمارا یہ work کر رہا ہے ہم اس کو ریٹ بیس کے اندر save بھی کرتے ہیں اور save کرنے سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس request simple آ رہی ہے ٹھیک ہے پہ جمپل یوزر یہاں پہ انٹر کر دیتا ہے کوئی special کریکٹر یا کوئی scripted کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ same as days ایسی چلے جائے گی سسٹم کے اندر جو کہ ہم نہیں چاہتے ٹھیک ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہماری post submit ہو جب ہمارا کو user comment submit کرے تو اس time پہ اس پہ validation ہو اس کا کیا چیز انٹر کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنے سسٹم کو بھی خراب نہیں کرنا چاہتے اور یوزر کو بتانا جاتے ہیں کہ یہ چیز allow نہیں ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس use ہوتی ہیں validation so basically اب ہم user کے comment کو validate کریں گے اس کے لیے یہاں پہ آپ validation بھی لگا سکتے ہیں request validate اور اس کے اندر آپ parameter pass کر سکتے ہیں ٹھیک ہے I think پچھلی blog controller time میں نے آپ کو دونوں ways کرائے تھے یہاں پہ implement کریں جب میں اس کو بلوگ administrator blog کے اندر میں نے آپ کو یہ چیزیں کرائی تھی تو یہاں پہ میں ڈوپلیکیٹ دوبارہ سے اس کو repeat نہیں کروں گا اگر آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ میں controller کے اندر validation کیسے لگانی ہے اور ان کو confirm request کے ذریعے کیسے بنانا ہے اور ان کا فیدہ کیا ہے difference کیا ہے یہ چیزیں اگر آپ نے جان نہیں ہے میری پیچھلی ویڈیوز دیکھیں جس کے اندر میں یہ چیزیں ایکسپین کیا ہے تو یہاں پہ میں اس کوئیسرلی implement کروں گا php artisan make request okay in the site I want to create the comment to comment to کے اندر comments کے اندر create request create request اور ہمارے پاس update comment کی کوئی request ہوگی اپ ڈیٹ کومنٹ کی ریکویسٹ ایڈمیسٹریٹر یوز کر سکتا ہے یوزر کو اپنا کومنٹ یس اپ ڈیٹ کی ہمارے پاس ہوگی اب ہم create request کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ سوچ کیوں رہا تھا کیونکہ ہمارے پاس کومنٹ کے اندر اگر ایک ہی request آنی ہے لائک صرف create یعنی update نہیں آنی جب میں اس کو کیا نیم دوں گا یہاں پہ کومنٹ کی ڈائریکٹری نہیں بناوں گا میں سائٹ کے اندر کومنٹ ریکویسٹ اس طرح سے نیم دے دوں گا کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی ہے تو پھر create کومنٹ کے اندر create request بانے کی ضرورت نہیں ہے یا دوسرا بھی یہ ہے یہ جو چیزیں چیزوں کے میں بات کر رہا ہوں یہ پرسنل پریفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا کہ آپ کو کس طرح سے یہ چیز اچھی لگتی ہے اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کومنٹ کے اندر create ریکویسٹ ایسی بنا دیں اپ ڈیٹ ناو کی جس کلیٹ بنا دیں تو یہ سٹرکچرر وی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا جو کومنٹس ہیں ان کی ریکویسٹ بھی سیبریٹڈ ہیں ادر ویس کیا ہوگا ان کی جو ریکویسٹ ہوگی یہ سائٹ ٹائریکٹری کے اندر آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ پرسنل پریفرنس بھی ہے اور دونوں ویز آپ کی جوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو مطلب کر سکتے ہیں با 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 بای ایسٹ